ویڈ ویلکم دوستو سواگت ہے ایک بار پھر آپ کا آپ کے اپنے چینل نیتین کا شو میں کیسے ہوا تو دوستو آج ہم بات کریں گے آدھار کارڈ ہاں جی آدھار کارڈ اسی آدھار کارڈ کی جس میں آپ کا چہرہ دیکھتا ہے پل پلہ یا پکے ہوئے عام کے جیسا عام والا تو میرے ساتھ بھی ہوا ہے یا ہم ساتھ ہوا کریں گے از آدھار کارڈ کے لیے ڈ45zeitig نے بولا ہے کہ جو بھی مشایل آدھار کارڈ بنوانے ہیں یا بنوا رہے ہو یا جس نے بنوایا ہوا ہے یا بنوانے والا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے بھائیہ ایک بار بتائیتا ہوں کہ جو بھی Kingston روپے پچاس اتے ہیں بنواں shares کبارکھی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یو آئی ڈی آئے نے بولا ہے کہ وہ جو بناتے ہے اس میں سب سے پہلی بات تو کیو آر جی کوڈ جو ہے پروپر نہیں آتا اب کیو آر جی کوڈ پروپر نہیں آئے گا تو آپ کا بھائیہ بنوانائی بیکار ہے دوسری بات یہ ہے کہ اسے بنانے کے لیے بنانے والا تمہاری کوئی بھی انفرمیشن لے سکتا ہے تمہاری پرسنل ڈیٹا کو لے سکتا ہے اور تمہیں پتہ ہی آدھار کارڈ کہاں ڈیٹا لے لیا تو پھر بھائیہ بینک میں آدھار کارڈ ہے تمہارا اور موبائل میں آدھار کارڈ ہے آج کل تو جمینوں میں بھی آدھار کارڈ ہے اور پتہ نہیں کہاں آدھار کارڈ ہے اور لے لیا تو بنا دے گا بھائیہ اولو ہاتھ تم رہ جاؤ گے بن کے گلو کیونکہ وہ تو کیونکہ جو تمہارا ڈاٹا چورائے گا یا ڈاٹا ایدھر کا ادھر کرے گا تو وہ تو کچھ نہ کچھ گڑ بڑ کر دے گا لیکن تم اس کا کیا بھگاڑ لوگے کیونکہ تم پتہ ہی نہیں لگے گا کہ کس کارن سے کب کیسے ہوا کیوں اس لیے بھائیہ اس لیمینیٹر کو بنوانے ہی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنا سیمپل کاغج پہ نکلوالو وہ ہی کام کرے گا اور زیادہ کچھ نکلوانے کی کوئی ضرورت نہیں یوں ای ڈی آئی کبھی یہی کہنا ہے اور میرا بھی یہی کہنا ہے کیونکہ پلاسٹک والے سے بھی ہمیں کچھ لینا ہے ہی نام تو ملنے نہیں وہی کاغج والے پہر وہ ہی اس کا ہے تو کیوں اپنا ڈاٹائے کو رسک ڈال رسک میں ڈالنا ہے کیوں اپنی پرسنل انفرمیشن کو کسی کو چوری کرنے دینا ہے اس سے بڑی ہے تو یہ ہے جو ڈاکیاں لے کتا بہیا ہوئی چلا لو اور نہیں تو جا کہیں سیمپل پی پر نکلوالو پچاس یا سو روپے لے کیوں تین سو روپے کسی کو دینے پلاسٹک والا بنوانے سے تو بھئی اس بچے ہوئے پیسے سے یا تو اپنی گھر والوں کو یا اپنی گل فرینڈ کو چھولے بٹورے اکھلا دو گے تو اس سے بھی کام کرے کم سے کم خوز تو ہو جائے گی یا اپنے بچوں کو اکھلا دو گے تین سو روپے بہت ہوتے آج کے ٹائم میں اور دوسری بات یہ میں پھر کہوں گا کہ بات تین سو روپے کی نہیں ہے بات آپ کے پرسنل انفرمیشن کی ہے جو لیک ہو جائے گی پھر اس کا کیا کرو گے اس لیے بھائی میرا تو ہو گیا اگر تمہاری مرجی ہے کسی نے خوب لکھا ہے کہ شادی کے لیے 36 گون اور دوستی کے لیے 2 گون برابر ہوتے ہیں کیونکہ دوستی میں 2 گون ملے چاہیے بس باقی تو زندگی بھرکا ٹوٹ ریشتہ بن جاتا ہے ایک تو سیگرٹ دوسرا سراب تو بھئی اپ ریڈیو میں اگر کچھ بھی بات اگر پسند آئی ہوگی تھوڑی سی بھی تو لائک جرور کر کے جانا اور ہاں اور اپنے دل کی میٹھی باتوں کو کمنٹ میں جرور لکھنا سب ساتھ میں ملکے پڑھتے ہیں بھئی سنڈے کو پھر پڑیں گے اور نئے مہمانوں سے ریکویسٹ ہے ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کر لینا پھر ملیں گے بائے جیہیں جیہ ماتا دھی ہے فاصلے تم سے نہ جانے کیوں ان جانے